آند کی مرشہ نہ آجائے تب تک پیو جب تک آند کی مرشہ نہ آجائے تب تک پیو کہاں تک کیسے پتا لگے کہ ہمیں آند کی مرشہ لالی دیکھن میں گئی میں بھی ہو گئی لال جت دیکھو جب لالی دیکھن میں گئی میں بھی ہو گئی لال اس میں رس ہی رس ہے اس میں گھتلی نہیں ہے اس میں کچھ چھلکا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کیوں بھولی میں آپ کو جب میں شلوک پڑھی تو بھی مجھے آنند آنے لگ گیا سچی رس ہے میں سچ کہتا ہوں سچ کچھ میں بہت رس ہے رس پینے والا چاہیے بس جیسے کسی کو گنے کا رس بھاتا ہے کسی کو سنترے کا رس بھاتا ہے کسی کو بھاتا ہے لیکن تھاگوت رس پینے کے اگر عادت پڑ جائے نا تو دوسرے سب رس چھوٹ جائیں گے جو چاہیے بھا مطلب بھکتی گھا مطلب گیان بھا مطلب ویراغ تا مطلب تا سری مد بھاگوات اس میں سب رس ہیں ایک کہتے ہیں کہ بھئی توتے نے شکدیو جی نے تو اس کو کہا لیکن آج کل کے جیسے کہتے ہیں سور سور تلسی سسی اڑگن کے سو داس اب کے کبھی کھدیو تسم جہتہ کرت پرکاس ویسے سور داس جی سور تھے تلسی ششی تھی ویسے ہی جو شکدیو جی نے جو اس بھاگوات کے پھل کو چونچ لگائی اور کھانے کے بعد جو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے بچے ان کے اتنے اتنے ٹکڑوں سے اتنی سریمت بھاگوات کا رس ہم لوگ پورے ہندوستان میں پورے سنسار میں پی رہے ہیں پینے کو تو ہم پی لیں گے لیکن پچا نہیں پائیں گے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ابھی پی رہے نہ ہے لیکن پچتا کیوں نہیں پچتا کیونکہ ہم رس آلے ہمارے اندر وہ گھر نہیں ہے اس کو جمع کرنے کا پیا اور نکل گیا یہ رس کا آلے ہے اس بھاگوات کے رس کو آلے کو یہاں پہ رکھیں گے تب وہ جو پیا ہوا رس وہاں پہ جمع ہوگا ایک شلوک بول ایک انہوں نے دیا تھا سویہ بہت سندر ہے وید روپی کلپ ورکش کا ہے یہ امرتفل برم رس پورن یہ مادری دکھائی ہے گیان بھکتی کرم کا سمنوے جہاں پر ہے راس رنگ دھارا میں سب کو ڈبائی ہے رادہ ہے کرشت بنی کرشت ہی رادہ بنے بادہ سب دور ہوت اتی سکھدائی ہے گائی ہے مہیمہ اپار بھاگ وطی کتھا بھو سندھ اتارنے کی جگ بیچائی ہے بھو سندھ اتارنے کی یہ جگ بیچائی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے اس کا ایک اپائے کریں اپنے آج آپ سن رہے ہیں نا اگر کل آپ کو اس میں سے جو بات اچھی لگے وہ بھی لکھئے اور جو بات کا پرشن اٹھے وہ بھی لکھئے آپ دیکھئے گا یہ کتھا آپ کے بیتر رس تپکانے لگے گی یہ میں نے انبھوں کی بات بتائی ہے کہ میں کوئی کتھاکاروں کی بات نہیں بتائی ہوں اس کے بعد چھے پرشن کیے جو چھے پرشن پر پوری کتھا ہے پہلا پرشن ہے سردہ جگیاسا اور نگ کتھا سوان کے تین انگ ہے سردہ جگیاسا اور نرمت سرام مانو کے لیے پرم دھرم کیا ہے پہلا پرشن ہے مانو کے لیے پرم دھرم کیا ہے اور آنکھیں دھرم کی پریبھاشا کیا اتنے سارے پنڈت اتنے سارے کتھاکار اتنے سارے رشی مونی گائے جارے گائے جارے اصلی دھرم ابھی تک نہیں معلوم ہے بھائی جی آپ کو پتا ہے دھرم ان کو بہت پتا ہے دھرم مانو دھرم ہی سب سے ہونچا دھرم ہے مانو تاکہ ہی گیارہ چند ہے پرماتما کی کتھا بار بار سنیں گے تو پریم بھاؤ جگے گا اور اگر وہ دھرم ہے تو ہمیں سنائیے وہ کیا ہے ایک دوسرا پرشن بہت اچھا ہے آپ لوگوں میں سے بھی ہوگا کہ اتنے سارے بھگوان ہے کس کو پوچے کس کو نہیں پوچے وہ سارے بھگوان کسی کے گھر میں جاتی ہو نا تو ایسے سارے اتنے سارے بھگوان ہوتا ہے گر جی اس کے یہاں پر میرے کو یہی نہیں پتا لگتا ہے کہ کون سے بھگوان کی وہ پوچہ کرتا ہے ادھر سے یہ پورے ستھے سائیں بابا یہ سائیں بابا پھر یہ پھر وہ ارے یہ اتنے سارے بھگوان کس کو پوچے اور کس کو نہیں پوچے یہ بھی پرشن بہت سندر ہے تیسرا وید میں پرماتما کا نام اجنما ہے جنما نہیں لیتا تو راجہ دشرت کے گھر رام بن کے کیسے آیا اور کھرشن بن کے کیسے آیا ابھی آپ نے بتایا کہ اجنما ہے تو کیسے جنما ہے تین پرشن ہو گئے چوتھا پرشن بھگوان کے پرمک اوطار کون سے ہیں وہ بتائیے جو شاستروں کا سار ہے وہ بتانے کی ہم کو کرپا کریے جب آپ نے بتایا کہ سب شاستروں کا سار بھگوان وہ بتانے کی کرپا کریے اور چھتا پرشن بہت امپورٹن پرشن ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرناہ وطار سری کرشن ہے تو سری کرشن اپنی لیلا سمپرن کرنے کے بعد پرم دھام کو گئے تو دھرم کس کی شرن میں گیا یہ جو چھے پرشن ہے اس میں جنوان دس سے کہ میں نے ابھی شلوگ گائے اس میں چھے پرشن کیے گئے گروہ یوگے شورے کرشنے برمانے دھرم برمانی سوام کاشتہ مدھونو پیتے دھرمکم شرنم گتر یہ جو چھے پرشن ہیں ان سب چھو پرشن کے اُتر ابھی نہیں دیے جائیں گے آپ کو چوبیس افتار ابھی اس پتا دیے جائیں گے اور دھرم کیا ہے وہ آگے ستسنگ کے دوارہ اپنے لوگ کو ملتا چلا جائے گا اور جتنے پرشنوں کے ہیں سری کرشن کی کتھا آئے گی رام جی جن میں کیوں وہ کتھا آئے گی ان سب کے پرشنوں کا اُتر کون دے گا یہ سریمت بھاگوڑ دے گی اس لئے چھے پرشن آپ کے سامنے ابھی رکھ دیئے اور ان پرشنوں کے آپ اُتر اس میں سے لیجئے گا کرشن نے افتار کیا لیا یہ بھی پرشنے ہیں اس کا بھی بتائیں گے اور سب سے زیادہ ان چھو پرشن کے اُتر میں مول رکھا ستسنگ مول رکھا آپ کی جہاں سے بھگوان کا پریم ہو وہاں جائیے نا کوئی منہ ہی نہیں ہے کوئی بولتے ہیں آپ مولا کے جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں جب آپ کو بھگوان کا پریم ہو رہا ہے نا کوئی بات نہیں پریم کا پیالہ جس نے پیا اس نے سب کچھ پی لیا جس کو پریم کرنا آ گیا اور پریم کرنے کا ایک پہلا لکشن ہے دوسرے کے دکھ میں دکھی ہوئی اور دوسرے کے سکھ میں سکھی ہوئی یہاں سے اپنے کو پریم مل جائے گا کوئی چیز الٹا ہوتی ہے ہم سنبندیوں میں کسی کی یہاں جا کر کے دیکھتے ہیں جب کسی کی یہاں جا کر دیکھتے ہیں میرے کب ہو وہاں اس کو سکھ سے سکھی نہیں ہوتے میرے ایسا ہو جائے اس کے سکھ میں سکھی ہو کے دکھ سے دکھی ہو کر کے جب ہم ان کے اندر ملنے لگ جائیں گے پریم وہاں سے پیدا ہو جائے گا اور اس کے لیے ہمارے سوامی جی مہاراج ایک شلوک کہا کرتے تھے وہ ہمیشہ مجھے یاد رہتا ہے اور میں سب کو بھی کہتی ہوں جب میں ستسنگ کرنے کی سامنے کوئی پریوار کا کوئی کام آ جاتا تھا پریوار کا کام آ جاتا تھا تو میں کہتی تھی پریوار کو آج تمہارا بیٹا کو یان ہے کئی لوگ تو ایسے بولتے ہیں جب ستسنگ اتا تھا میرے بیٹے کا جنم دین ہے اری بھائی جنم دین ہر آئے گا ستسنگ روز نہیں ملے گا بنی گھٹنا سنا رہی ہوں سوامی جی مہاراج کا ستسنگ اجمیر میں ہو رہا تھا اور میں وہاں پر جگئی اور میں سب لیڈیز کو بولنے جاتی تھی کہ ستسنگ مت چھوڑو ایک گھنٹا لیتے ہیں ایک لیڈی نے کہا بھیا کیسے بات کرتے ہیں ہمارے پتی سویرے جاتے ہیں ان کو سب کو بریکفاسٹ بنا کے دینا پڑتا ہے ہم اس سمیہ ستسنگ میں نہیں آ سکتے اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے میرے مہاراج جی کے پاس پہنچی مہاراج جی ان کو کیا جواب دیں لو ان سے کہو اور ایک لیڈیز کا ہی بولی کہ شام کو سات بجے ستسنگ رہتے ہیں سات بجے ہمارے پتی گھر میں آتے ہیں ان کو آتے ہی پوچھتے ہیں ارے کہاں چلی گئی ہمیں وہاں رہنا پڑتا ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں دونوں کے اتر سوامی جی نے اتنے سندر دیئے وہ ہمیشہ سب کو سناتی ہوں آج بھی سنا دیتی ہوں سوامی جی مہاراج بولے ان سے کہو وہ کبھی پیہر جاتی ہیں بھلے اہاں جاتی ہیں تو اس سے میں ان کے پتی کو بریکفاسٹ کون دیتا ہے یہ پوچھ لینا تو وہ چپ ہو گئی میں نے کہا آپ پتی پیہر جاتی ہیں آپ کے پتی یہاں رہتے ہیں تو بریکفاسٹ کوئی تو دیتا ہوگا نہیں نہیں اس سے پہ تو میں نوکروں کو بول کے جاتی ہوں اور ان سب کو بول کے جاتی ہوں تو ابھی بھی بول دیجئے اور ستسنگ سن لیجئے کیا پیہر جانے سے بھی کمجور چیز ہے کیا ستسنگ شام کو آئے شام کو آتے ہیں تو ہم تو ان کی بات نہیں ٹاگتے ہیں ہم کو شام کو گھر میں رہنا ہی پڑتا ہے پتی کے آتے ہی ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں تو لے ایسا کرو ان سے پوچھو آپ اپنے پتی کی سب بات مانتی ہیں اور جو جانتی ہیں وہ بھی یہاں کوئی ہوں گی جن کو سوامی جی نے پرشن کیا نہیں سب بات اپنے مرجی کا کچھ نہیں کرتی ہیں تو اب ستسنگ میں بھی مت آئیے اور اگر ایک آدھی چیز کبھی پتی کے ورود بھی کر لی ہے تو ستسنگ میں آجائیے ایک اور کہنا مت مانیے ستسنگ کو ہی کیوں بتنام کرتی ہیں باقی اپنی مرجی کی چیز ہے تب چلے جاتے ہیں لڑ لیتے ہیں اپنی مرجی کر لیتے ہیں اور ستسنگ کے نام پر ہمارے پتی ہم کو نام بھولتے ہیں کہ شام کو آئے تو گھر میں ملنا چاہیے اور جب اپنے خود کے گھے تو گھر میں نہیں ملتے پیر جاتے گھر میں نہیں ملتے سہیلی کے گھر میں نہیں ملتے ستسنگ کے لیے گھر میں ملنا تب مہراجی کہتے تھے شتم ویہای بھوکتا بیم سہستم ستان ماچریت لکچم جہای داتم کوٹم تکٹوام حریب بھجی ہجا سو کام چھوڑ کر کے کھانا کھاؤ کھانا تو کھائے کہ کھاتے آج کال اپن لوگ کھانا تھوڑی کھاتے ٹی وی دیکھتے لے آؤ ارے اس کا کل کی کیا سیریل میں ہوا میرے کو بتا دینا کھانا تو کھاتے نہیں ٹی وی دیکھتے کھانا کھاتے بھوڑن تھوڑی کرتے تھوڑی پچاتے سارا دھیان کی دہ ٹی وی سیریل پہ نہیں ایک بات بول رہے ہیں سو کام چھوڑ کر کے کھانا کھاؤ مطلب کھانا کھاؤ سے نہیں کھانے میں دھیان لو گیان روپی برحم ہمارے سامنے آیا ہجار کام چھوڑ کے انستان کرو آپ کہیں گے سو کھانا سے بھی زیادہ ستان کا مہتو ہے ستان کا اس لیے مہتو ہے شریر کو شد کرنے کی اگر معلوم پڑ جائے گی تو ہمارے اندر من کو بھی شد کرنے کی اچھا ہو جائے گی ہمارے اندر خود کو بھی شد کرنے کی اچھا ہو جائے گی شریر کو شد نہیں کیا شد کرنے کی اچھا پیدائی نہیں لاکھ کام چھوڑ کے دان کرو یہ بات میرے کو ایک اچھی لگی لاکھ کام چھوڑ کے دان کے اور ایک بار کیا ہوا یدیشتر جی ستھے بولتے تھے کہ ایک دن کوئی حتما دان لینے کے لیے یدیشتر جی کے پاس آئے تو یدیشتر جی وہاں دان دینے کے لیے گئے تو بہلے دو دن بعد آنا ابھی نہیں دے سکے تو بھیشمی جی نے جا کر کے وہاں پر شنک بجا دیا بھیشمی جی نے بھیم تو بھیم سے پوچھا تم نے شنک کیوں بجایا بولے دو دن تک تو میرے بھائی نے موت پہ پائی لیا کیونکہ ستھے وادی ہے مطلب دو دن تو موت ان کو آئے گی ہی نہیں مطلب دو دن تک ہی تو موت کی بجائے لے ہی لی نا اس لیے میں نے شنک بجائے کہ دو دن کی موت کی بجائے لے لی پتہ نہیں کل کسی کو دان دیتے سمیں پن کل بلائیں کل ہم رہیں نہ رہیں اس لیے لاکھ کام چھوڑ کر کے دان کرو کیونکہ شب کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے اور اشب کام کو ٹال دینا چاہیے آج مجھے کسی پر گصہ آ رہا ہے تو میں نکل جاؤں کل بچار کر کے کروں گی تو گصہ کا جو وہ ہے نا ڈگری لیکن ہمارے تو کیا لگتا ہے میرے کو ہوتا ہے آپ کا نہیں میں اپنا ہی بتاتی ہوں کہ گصہ تک اب نہیں سناوں ایک دفعے سوامی جی مہاراج کے پاس ایک لیڈی آئی تو بولے کہ کرو داوانہ مہاراج جی تو کچھ یاد کو نہیں رہا تو دوسری بولی پسک ایک بلی مہاری چوڑی ہوں مہاری چوڑی ہوں چوڑی نا اوپر کر کر دھپڑ مارے ہنسی کی بات ہے بیچ میں کبھی کبھی ہنسی لے آنی چاہیے تو خروض آتا ہے تو اس سمیں سوچتا نہیں تو جو من میں آئے کسی کے پرتی برے بیچار یا کوئی اشب کام من میں آئے اسے ٹال دینا چاہیے اور شب کام کوئی آئے کہ آج چلو میری بھی کئی دفعہ ہوتی ہے ایسا میرا بھی ہوتا ہے بھاگبت میں چلیں گی کیا دیکھ بھائی اور تو کچھ نہیں آج تھوڑا کیا شریر دکھ رہا ہے کل چلیں گی کتے دین ہے بھاگبت آج تو کیا ہے تھوڑا سا تبیہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے ماتھا دکھ رہا ہے کوئی ماتھا نہیں تھوڑکر کے بعد پکچر میں چلے جائیں گے پر ماتھا دکھ رہا ہے اور سب سے جارہ بھولے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی تو مہارا جی بھولے چھوٹے چھوٹے جھوٹ چھوڑ دے میرے کو کہا یہ سب میں آپ نے بنی کتے دینے دوسروں کی بات تو میں نے کہا جھوٹ کیسے چھوٹے 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 چھوڑ دے بڑے تک نہیں چھوٹے 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 کونسے دیکھیں آپ سب بھی سن لی JI چھوٹے چھوٹے جانے کوئی نے کہا ہم نے آپ کو ٹیلی فان کیا تھا تو آپ اس کو کیا کہیں گے بھوڑ گئے تکیں مہر دیبی آپ کو کیا تھا بر اپنے مدنے یہ کون جھوٹ اس سب سے کومن جھوٹے کسی کو بھی کہنا ہونا اچھا دیکھا نہیں آپ دکھیا تھا کیا پتہ نہیں پتہ تو تھا دوسرا کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی ہے تو کوئی اٹھاتا ہے بول دے باہر گیا ہوئے باہر گئے ہی نہیں اور یہ میری بھنی گھٹنا آپ بیراج نہیں ہے پر ایک دن کسی کا فون آیا مہارا جی نے کہا تیرے کو جب ہوئے تو اس سے ہمیں فون مت اٹھایا کر تو یہ جھوٹ چھوڑ دے کہ ان کو مہ discovering رہا ہے تو میں نے ان سے پوچھا بعض کریں گا بول دے باتemics میں یا نہیں کہہ سکتے بات روم میں ہوں ملکہ ہاں میں نے کہا نہیں بات روم میں نہیں کہہ سکتے تو بتائے جب آدھر اور میں emerging ہیں بھی نہیں کر ذا کہ بات روم میں جائے پھر میں بولوں گی آج اafter overtimeUp os ایسی بات کہہ رہی ہے تو کم سے کم چھوٹے چھوٹے جھوٹ پر اگر ہم دھنا دیے ے لگ جائیں گے تو ستم پرم د email ح ven کام کر رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہم ٹال سکتے ہیں اسی بات نہیں ہے ہم نے دھان نہ دیا چھوٹے جھوٹے جھوٹ پر تم کو ہتتی بار ہم نے فون کیا ہے تم ملا نہیں ہے بھائی Tapi ہم کوئی ایک بھی نہیں ملا ہم چھوٹ ہمچار چار بار تم کو فون کیا ہے частار بار کمی تو فون کرتے نہیں ایک بار میں اس پر ٹھوک دیا چار بار ہم نے فون کیا تھا چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہمیں پتہ نہیں لیتا ہم کتتی کتی دیر میں بولنے لگ جاتے ہیں وہ چھوٹے کے چوبیس افتار میں آتے ہیں گھڑی بہت تیجھ چل رہی ہے اس لئے چوبیس افتار پہ ہم چوبیس افتار بول دیتے ہیں جلدی جلدی بول دیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم کو بھیش میں جی اور کنتیس تتی تک جانا ہے اور گھڑی دیکھ کے میں چپ چاپ ہو گئی کیا ہے باتیں کرنے کی میرے کو تھوڑی زیادہ عادت ہے بھگوان کے چوبیس افتار پرگٹ ہوئے اس میں بھگوان اگروال جی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ آشے آشے بتا دیجئے گا تو میں آفتار کا آشے بتا رہی ہوں کی پہلے آفتار کا کیا آشے پہلے آفتار کا آشے بھرمچری کا پرتیق ہے دوسرا آفتار وارہ آفتار ہوا جو کل ہمارے سامنے آئے گا وہ لوگ کا پرتیق ہے جسے سنتوش نے مارا ہے وہ لوگ کا پرتیق ایک سیکنڈ وہ لوگ کا پرتیق ہے وارہ آفتار پربو جی ستیپتے سنتوش رکھیں تیسرا آفتار نارج جی کا ہے وہ بھکتی کا آفتار ہے بھکتی کے اچارے چوتھا نرنہ رین کا پانچوہ کپل دیو جی کا جو آپ سنیں گے چھٹا دتا تری جی کا ساتوہ یگ بھگوان کا آفتار ہے آٹھوہ رشب دیو جی کا نومہ پرچھو راجہ کا آفتار ہے اس سب آفتار ہمارے شورٹ شورٹ میں لیں گے ہم دسوہ آفتار مجھ سے نارج کا ہے چار آفتار گیاروہ آفتار کورم کا ہے باروہ آفتار دھنون تری کا تیرہا آفتار موہینی نارج کا میں اس لیے یہ آفتار کے ورنن کر رہی ہوں کیونکہ بھاگوات میں ہے کہ ان آفتاروں کا ورنن کرنا چاہیے چودوہ آفتار نرسنگ دیو بھگوان کا ہے جو پشٹی کا آفتار ہے جس نے بالک کو پشٹی پردان کیا کرپا کرنے کے لیے آفتار ہوا پندرہ آفتار وامن بھگوان کا ہے جو وامن چاریتر کا رہس سے ہے سولوہ آفتار پرشو رام جی کا ہے آویش آفتار ہے سترمہ نارج بھگوان کا ہے اٹھاروہ رام جی کا آفتار ہے وہ مریادہ پرشوتم کا جیون میں آفتارنے لائک آفتار ہے اور جب پورن مریادہ ہمارے اندر آ جائے گی رام جی کے اتھار کے بعد تب کہیں جا کر کے کنہیا ہمارے گھر آئے گا کیونکہ کام پورا مٹ جائے گا انیسوہ بیسوہ اتھار سری کرشت اور بالرام کا ہے کرشت نستو بھگوان سویم بھگوان سویم آ جائیں گے اور رام جی کو یاد کریں گے دن میں رات کو کرشت بھگوان آ جائیں گے تو آج سے ہم لوگ اپنا دن صدارنے لگ جاتے ہیں 21 اپنا انہنس کے روپ پر پرگٹوا انہوں نے اپنے جان کا ورنن کیا سنکادی کو اپدیش دیا 22 افتار میں ہائے گریب کے روپے دھارن کر کے عوشدی بیج کی رکھا کری اور 23 افتار میں بھگوان کا افتار ہوا 24 افتار ابھی ہونا باقی ہے جو کہ کلکی کا افتار ہوا اس پرکار سے 24 افتاروں کا ورنن ہو کر کے آگے پھر بیاس جی نے شکدیو جی سے بیاس جی کو سنتوش ہوا کی اتنے سارے میں نے بھاگوت کری پھر بھی میرے کو سنتوش ہوا انہوں نے بھاگوت کا رچنا کری اور آپ کو برہا پیڑم کر کے آپ کو سنا دیا کہ شکدیو جی کے کان میں تبھی میں نے کہا کہ سریمت بھاگوت کم نہیں ہے میرے من میں بھاگوت کے پرتید جب بھیاو لگا تو اسی لیے لگا کوئی اور کارن نہیں تھا کہ اگر اس پہ کچھ نہیں ہوتا میرے من میں کبھی کبھی ایسے پرشت اٹھتا ہے جب دیکھتی ہوں کہ کوئی ایک چیز کے پیچھے خوب لگ جاتا ہے تو میں سوچتے اس پہ کیا ہے تو اگر کچھ نہیں ہوتا تو بھگوان بھرمہ جی کو کیوں دیتے بھرمہ جی نے پھر واپس ان کو دیا نارت جی کو نارت جی نو بیار جی کو دیا اور تو اور دیگمبر کرشت جو مایا کو نہیں ہے وہ اس بھاگوت اوتار سے بھاگوت کی طرف آکرشت ہوگے تو ضرور اس پہ کچھ ہے آپ بھی یہ پرشت کریے کہ ضرور اس پہ کچھ ہے ہمیں نہیں مل پا رہا ہے یہ ہاری پاترتہ کی طرمی ہے اب بیاس جی نے آگے یاد کر کے اور چوبیس اوتار کے بعد اب کتھا آگے بڑھ رہی ہے جہاں اشوت تھاما کا دیورشی نارت جی کا پوروچاریتر آیا اور نارت جی کے پوروچاریتر کے بعد اشوت تھاما دوارہ دراؤپدی کا یہ جو میں کہنے جا رہی تھی دراؤپدی آتے ہی مجھے کچھ ہو جاتا ہے یہ دراؤپدی کی جو بات کہنے جا رہی ہوں سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کریں کہ یہ بھاگوت کی جو ناریاں ہیں پھر میں دراؤپدی کی کتھا سنا کے کہوں تھوڑا سا سریمت بھاگوت کے پہلے ہی اکسکرد میں اتنا ویلکشن دھرش ہے مجھے یہ کتھا بہت پسند ہے کنتیس تُتی اس لئے میں کنتیس تُتی پوری بولوں گی دراؤپدی کے پانچ پتروں کا اچھوڑ تھاما نے حلان کر دیا اس کے پتر کوئی سہادھارن پتر نہیں تھے لیکن ارجن نے اچھوڑ تھاما کو پکڑ کر دراؤپدی کو سمکھ لائے اور جسے پانچ بچے مارے گئے سہن نہیں ہوا اور رسی کے باندھ کر کے ان کے سامنے لائے گیا تو دراؤپدی نے کہا مچتام مچتام بند نہ آنا ہے نم چھوڑ دو چھوڑ دو سوچو جس عورت کے جس عورت کے پانچ بچے اس نے مارے اور پانچ بچے مارنے کے بعد اس وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو ہم تو ایک جرہ سا کچھ کر دیں تو ہم نہیں رہ سکتے تو کہا ان کو چھوڑ دو چھوڑ دو اسے باندھ کر لانا دراؤپدی کو سہن نہیں ہوا ہماری بھاگوت کی یہ ناری ہے دراؤپدی لوگ کہتے ہیں پانچ پتی کی ہے لیکن اس میں پانچ گھن ہیں دھرمانکول نیائک سکرنم نبیل ایکم سم مہت کرونا بھی ہے نشک پتہ بھی ہے سمہر ادار ہے اتنے گھن تھے دراؤپدی میں ہم لوگ اوپر اوپر کی دراؤپدی کو جانتے ہیں لوگ کیا کرتے دراؤپدی کو ایک کٹو وانی بولی مہا بھارت ہو گیا ایک کٹو وانی بولی اندے کے بیٹے اندے ہوتے ہیں اور مہا بھارت ہو گیا نہیں کبھی ایمد سوچئے گا کہ اس کی کٹو وانی سے مہا بھارت ہو گیا مجھے یہ بات کسی سے میں نے بہت پوچھی تھی کٹو وانی سے نہیں that was the last straw that was the last straw پہلے سے بھرا ہوا تھا دریو دن بچپن سے ہی پانڈوات سے ارشا تھی تبھی لکشاگری میں ڈال دیا تبھی بھیم کو جہر کھلا دیا تبھی ان کو بارہ بارس بھیج دیا اور ماما کو لے کر کے اور بارہ بارس جوت کھلوا دیا سب میں گلتی گلتی کری لیکن اشو میدی اگے کے بعد جب ایسا جہاں جہاں پانڈووں کا اچھا ہوتا تھا اتنی اتنی ان کو ارشا ہوتی تھی سادھو سادھو دروپنی ردے میں بھگوان کا نباس ہے اس دروپنی میں اتے گون تھے اب سوچئے کہ اس دروپنی سے میں اب لانے جا رہی ہوں بھاگوت کی ناریوں کی طرف اس میں اترا ہوئی اس میں سبدرا ہوئی اس میں کنتی ہوئی یہ چار تو مہا بھارت کی بھاگوت کی ناریاں ہیں اترا صدروپنی نے کہا کہ کسی کی شرن مت لے نا جب اس کے گرب میں اشوات تھامہ نے چلایا برمہستر تو کس کی شرن لی بھگوان کرشت کی شرن جو بھرن بات نہیں ہے پانچ پتی میں ڈیفرنٹ گون کو سنبھال کے رکھنے کی اتنی ویدیا صرف دروپنی کو تھی کیونکہ وہ سکھی تھی وہ کرشن اس کے سکھا تھے ان کو ہر پل میں ان کی پاترتہ کو بھرنے کے لیے وہ کرشن کو بکارتی تھی اور کرشن اس کے ساری چیزوں کو بھر دیتے تھی وہ کرشن کی پیاری تھی اس لیے دروپنی اتنی اونچی تھی دروپنی پانچ پتیوں کو سنبھالنا چھوڑ کے ایک پتی کو آج نہیں سنبھال سکتے پانچ کان سے سنبھال دے ہوئے سہدیو اور نکلی سہدیو اور نکل اپنے بدھی اور گیان ہیں دروپنی نے سب کو یہ کہا تھا راجن شدیر جی کہتے ہیں آج ہم اب سب یہی پرشن کا اتر واپس میں دینے جا رہی ہوں سنسکرتی والوں کو آج کے سماعت سے میرا پرشن اٹھتا ہے دروپنی کو دیکھ کے میرے میں نپرشن اٹھا تھا اسی لئے یہاں اٹھا ہے کہ دروپنی میں جو گھن تھے اس گھن کے گراہک ان کے پتی تھے ان کے پتی تھے جب بھی کوئی وہاں پر بیٹنگ لی جاتی تھی یا بیٹھے جاتے تھی کیا کرنا چاہیے تو دروپنی کا منترنہ لی جاتی تھی کاریش منتری بھوڑیش ماتا شینیش رمبا ایسی تھی وہ وہ یہ جانتی تھی کہ ان پانچ پتی کو کیسے رکھا جائے کتنی ہونی چاہیے بھوڑن کرائے تو ماتا کی طرح کرائے اور کاریش میں منترنہ دے تو منتری کی طرح دے منتری کی طرح دے کیوں دھرمانکول آچرن اس کے پاس دھرمانکول آچرن ان کے پاس نیای اس کے پاس دیا اس کے پاس نشک پٹتا جو موہ میں آتا تھا بول دیتی تھی ایسا نہیں تھا جو موہ میں مطلب جو اندر آتا تھا اس کو پرکٹ کر دیتی تھی اور دیکھئے وہ پرکٹ کرنے کا ابھی آگے ادھاران پریش کریں گے کیسے دھرمانکول پرکٹ کیا دھرمانکول نے کبھی کسی سے کوئی چیز چھپائی نہیں اسی لیے اس سمیہ جب من میں آیا تو کہہ دیا اندے کے بیٹے اندے ہوتے ہیں یہ اس لیے کہا اندے کے بیٹے اندے ہوتے ہیں ان کو گالی ہی نہیں دی انہوں نے اس کو یہ گیاں کرایا کہ اندے کے بیٹے اندے ہوتے ہیں ارے بھائی درطراشت کو تو دکھائی نہیں پڑتا تھا لیکن تم کو تو دکھائی پڑتے ہوئے بھی تمہیں دکھائی نہیں پڑ رہا اس کا تاتپری اندے یعنے دو آنکھ نہیں ہونے سے نہیں تھا کہ آپ کی بuddھی سے ابھی تک ہمیں صحیح غلط کا گیاں نہیں ہوا ہے ساد ارجہ تو دراؤپدی جیسا آج ہمارے سماج میں بھی ایک پرشتوں اٹھا ہے کہ پہل ہماری سنسکرتی جو ہے ہندو سنسکرتی جو ناری کو کا رکشن کرنے کے لیے سماج کے پورش لوگ ہیں لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ناریاں کامینی اور بھوگیا بنے جاری ہیں ایک ایڈورٹیزمنٹ میں بھی کوئی پورش کے ایڈورٹیزمنٹ میں بھی ناری کا اپیو کر دیا جاتا ہے ناری وہ چیز نہیں ہے ابھی ابھی بولا تھا مشتہ جی نے کہ جہاں پہ ناری خوش رہتی ہیں ہاں دیوتا نباس کرتے ہیں کیونکہ سات روپ میں ناری میں موجود ہے بھگوان کیرتی سری واق ہے کی نہیں تو ناری اوپر ہے ماتری دے وہ بھاو کاج ہے لیکن اس ناری اوپر ہے جو ماتری شکٹی سے آدھارت ہے ناری کی پورنتہ ماتا میں ہے اس لئے ماتری شکٹی سے آدھارت ہوتی جس میں سہن شکٹی ہو سہن شکٹی کی تو بہت جررت ہے جس میں نیای پور نہ ہو جس کی منترڑا میں کپٹ نہ ہو آج کل تو کیا ہوتے ہیں لیڈیز کو جو چی چہیے رہتی ہیں ادھر سے مانگ لیتے ہیں کہ اپنے نکل جائیں گے جھوٹ بول دیں گے چل گا ویس ہی نہیں جو گیاں سے پورن ہو جسے بہت ہو کہ اس کا کرنے کا پرنام کیا ہوگا بھگوات گیتہ میں جب گنوں کے لئے بڑھنا نہ آیا تو کہا گیا ستوگن رجوگن تموگن یہ تین گنوں سے کون زیادہ گن کس پر پر بھاو ہے بہلے تموگن والا کھالی کاریہ کرتا ہے رجوگن والا کاریہ اور پرنام دیکھتا ہے تموگن والا پرنام دیکھتا ہے رجوگن والا کاریہ اور پرنام دیکھتا ہے لیکن ستوگن والا کارن کاریہ اور پرنام تینوں دیکھتا ہے جو انعاری تینوں چیز دیکھ کر کے اپنا گھر چلائے اپنا گاریست چلائے کی کیا کارن ہے اور کیا کارے کرنا چاہیے اس کا پرنام کیا ہوگا آج اگر ماتا اپنے بچے کو شکشہ دے کی آج تو میں اس کو میٹھی گولی کھلا رہی ہوں لیکن یہ میٹھی گولی اس کو پرنام کیا دے گی تب تو وہ ماتا برابر ناری شکتی سے آدھاریت ہے نہیں تو آج کھالے یار آج کھالے کل موج آج کھالے لڈو کل چنا کل جو ہوگی سو دیکھی جائے گی کل کی کس نے دیکھی ہے نہیں جو بیویکی ہے وہ آج کل پرسو تینوں کے انسار چلتا ہے منوشو میں اور پشو میں یہی انتر ہے پشو آج کا کھانا دیکھ لیتا ہے لیکن منوش آگے کی بھی سوچتا ہے کہ اسی کو یہ بھگوات پرابتی کا سادن ملا ہوگا ہے جب ناری اپنے آپ کو پربست مانتی ہے پربست کب مانتی ہے جب اس کو کوئی کھینچنے والا نہیں رہتا کوئی سوچنے والا نہیں رہتا ناری دراؤپدی اسی حالت پہ گئی ہوئی ہے آپ سب کو کتھا معلوم ہے لیکن دراؤپدی نے یہ اداران پیش کیا کہ وہ سب پتیوں کے پاس اور پورے دربار میں سب سے مانگا ہے سب سے نیائے مانگا ہے جب کوئی نہ دے پایا تب بھگوان کے پاس گئی ہے یہ اداران دیا ہے کہ یہ سنسار والے ہم لوگوں کا کچھ بھی دھیان نہیں رکھ سکتے یہ اس طریقوں سمجھنا ہے موہ میں پڑھ کر کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے یہ کر دیں گے ہمارے وہ کر دیں گے نہیں ایک ماتر پربو ہی ہمارا کرتا ہے کرنے والا ہے تو اس کو یاد کرنے کے لیے پہلے اسے بھیتر سے سکھا تو ماننا پڑے گا یہ دراؤپدی کے طرح اگر ہمیں بننا ہے تو آج کی سنسکرتی میں پورشوں سے پرارتھنا ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ کیول ناری بھگیا ہے یا کیول گھر کے کام کرنے کے لیے اسطریہ ہیں اور وہ کوئی آفیس کا کام نہیں کر سکتی یا اچھا کوئی کو رائے نہیں دے سکتی وہ ایسا کبھی نہ سوچیں ارے ہمارے یہیں گارگی ہے ہمارے یہیں لو پترہ ہے ہمارے یہیں اہیلیا ہے ہمارے یہیں سب اسطریہ اتنی آگے بڑھ بڑھ کے بولی ہوئی ہیں آگے اکل آپ کو دیو ہوتی بتائے گی کہ کیا ہوتی ہے ناری ابھی میں اتنا نہیں لے سکتی کیونکہ چھے اکتالیس ہو گئے ہیں مجھے ابھی بیشمن جی کی ستتی اور کنتی جی کی ستتی کرنی ہے اس لیے میں آپ کو اس ناری کا اور آگے کل دیو ہوتی جی کے بارے میں بتاؤں گی کہ ناری کا سب چیز سب سنسکرتی والے کہہ رہے ہیں میرا آپ سب سے بینے ہیں اگر کوئی پوروش مجھے آسے کہیں تو میں سب سماج سے پرارتھنا کرتی ہوں کہ جب ناری کو شارینک پرطاڑنا ملتی ہے تب تو آج پولیس اور سب چیز اس کو دے دیتے ہیں لیکن کسی کو بھاوات پک شوشن اور مانسک پرطاڑنا ملتی ہے تو ناری کہاں جائے اس کا جواب میں مانگ رہی ہوں جب مانسک پرطاڑنا اور بھاوات پک شوشن ملے تو ناری کہاں جائے کس کے پاس جائے پہلے تو جمانے میں سرپنچ ہوا کرتے تھے وہاں جا کر کے گھر میں کوئی چیز ہوتی تھی تو ان سے پوچھ لیا جاتا تھا آج کسی بھی گھر میں کوئی بھی چیز ہو جائے کسی کے ساتھ انیائے ہو جائے کسی کے ساتھ بولا اس کو ادھر کا ادھر چھوڑ دیا جائے جس کی مرجی اس سے بات کی جائے جس کی نئی مرجی اس کا رشتہ توڑ دیا جائے یہ یہ بھاونات پک شوشن لے کر کہاں جائے کس کے پاس جائے بولیے پورشورگ یہاں بیٹھا اتنا بڑا کہاں جائے کس کے پاس خود کے پاس کیا جائے یہ سنسارک چیزیں خود کے پاس تو رہی رہا ہے یہ بھاونات پک شوشن کے لیے ہماری سماج میں سنسکتی میں کوئی بیابستہ ہو جس سے کی ناریوں کو ایک پرکار کا آرکشن ملے اس کے لیے یہ بنایا ہوا ہے اور بھیشم جی بھی ابھی بولیں گے اور سارے کے سارے آرکشن کے لیے بھکتو درشنم یتشاد پنربھا درشنم بھگوان کی بھکتی کے سوائے اور کوئی سناری کے پاس اپائے نہیں ہیں اور بھکت کے درشن کے لیے ہم لوگ اب کنتی جی اترا نے تو ان کو پکارا اب کنتی جی نے کنتی جی نے ستتی کی ہے جب دوار کا ناج جانے کے لیے ہوئے کہ گھڑی بھاگ رہی نہیں تو اور بولتی چھتے یالیس ہو گئے کنتی کا دل بھرایا چوبیس گھنٹے میں سری کرشن کو نیہارا کروں رونا آنے لگ گیا بھگوان کرشن جس کو ہیلپ کرتے ہیں تو اس سے پریم ہو جاتا ہے جب وہ جانے لگتا ہے تاب اندر سے پتا لگتا ہے جب تک ہوتا ہے اس کی قیمت نہیں ہوتی ہے جو گھوتا ہے نا اس کی قیمت نہیں ہوتی جب وہ جانے لگتا ہے تاب اس کی قیمت معلوم پڑتی ہے ہم تنتی جی نے کہا بھگوان کرشن جی آپ روئی کیوں بھگوان کرشن تو چلا جائے گا ایسا لگے گا ہم تو انات ہو جائیں گے کرشن نے کہا ایسی کیا بات ہے ایسا کیوں لگتا آپ کو ہاتھ جوڑ کے واپس کھڑی ہوگے کھلے نہیں میں تجھے روکنا نہیں چاہتی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بھگوان ایسا کرشن نما پنکج نابھایا نما پنکج مالینا نما پنکج نیترایا نمستے پنکج آگ رہے اے کرشن میرا آج آپ کو وندن اب تک میں تجھے بھتیجے کے روپ پہ دیکھتی تھی کہ آج مجھے پتا لگا کہ پربور تو نے ہی ہمیں سکھی کیا ہے ایسا کوئی بھی دکھ نہیں ہے میرے جیون میں میرے بچوں کے جیون میں جس کو کہ تو نے نہیں ٹالہ ہے کیسے کیسے سنکٹ سے اوبارا بھیم کو اوبارا ارجن کو اوبارا درابنی کو اوبارا جیسے جل کے ندی جل کے بینا ندی شوبہ نہیں دیتی جیسے پران کے بینا شریر نہیں دکھتا کم کم کا ٹیکہ لگائے بینا صوبہ گیواتی استری نہیں دکھائی پڑتی جیسے پانڑاو بھی کرشن کے بینا پانڑاو نہیں رہیں گے اے کرشن ہم آپ سے ہی سکھی ہیں میری درابنی کا دوشیہ سن نے کھیچ گیا تھا ہم سب بے بس تھے انہوں نے کہا درابنی میری داسی ہے تیرے رہتے اس نے پاؤں موہ میں اپنا پلہ پکڑا اور تُنہے بسترہ بتار کر دیا ہے کرشن تیرے سوائے کرنے والا اور کوئی نہیں ہے لیکن ایک کام کر کرشن بولے پوپی آپ کیا مانگ رہے ہو بولے ایک کام کر دنیا میں ایک ہی عورت کنتی ہے جس نے دکھ مانگا اور سب نے سکھ مانگا ہے جگتگرو ہمارے جیون میں پرتکشن وپدہ آتی رہے کیونکہ وپدہ وپتی میں ہی آپ آتے ہیں اور اس کا سبھرن ہوتا ہے سکھ کے ماتے سل پڑو ہری ہدے سے جائے اور بلیہاری وہ دکھ کی جو پلپل نام جب آئے جب دکھ آتا ہے تو ہم بھگوان کو یاد کرتے ہیں جب پرتکولت آتی تو ہم بھگوان کو یاد کرتے ہیں سکھ آتا ہے تو آج تو کر لیا آج تو ٹائم نہیں ہے کل منگل سیوہ کر لیں گے کل کوئی سیوہ کر لیں گے آج تو ہمارے پاس سمیہ نہیں ہے آج تو ہم بھجن نہیں کریں گے کل کر لیں گے آج تو ہم یہ سیوہ نہیں کر سکتے کیونکہ سکھ ہے دکھ آتے ہی پہنچتے ہیں اوپال نہارے نرگن اور نیارے تمہرے بھی نہ ہمارا کونوں نہیں آج تو ہمارے پاس گاہوں تو آگے بھیشوہ جی کے پاس نہیں پہنچ پاہنگی چلیے گانے کے لیے بہت بجن رکھے تھے لیکن سمین ایک گھنٹہ لے گئے تو کیا کریں بھگوان نے بسترہ بطار کیا کوندی جی نے کہا ہر پرکار کا ابھیمان چھوڑ کر کے اگر بھگوان کو بجیں گے تو بھگوان آئے گا آئے گا آئے گا ہم ابھیمان لے کر کے کرتے ہیں ہم تو اس کا یہ ہے ابھیمان نہیں چلتا بھگوان کو کوندی کہتی ہے کی تم کب واپس آؤگے تو بھولے واپس آنے کا فوفی جی آپ کہے میں ابھی نہیں جاؤں نہیں اتنا کوندی کا بھاؤ جان کر واپس لوٹے ہیں کوندی کے محل میں آئے کی کیوں تم اتنا وہ ہو رہی ہو بھگوان میرے سکھا ہے ارجن کہتا ہے ماں انہیں لوٹنے دیں پھر کہا دروپنی کہتی ہے میری ایک دن انگلی کٹ گئی تھی میری انگلی کٹ کہتی ہے کرشنے کی ایک دن انگلی کٹ گئی تھی انگلی کٹ تھی ہوئی کو کچھ نہیں تھا تو دروپنی نے اپنے پلوں سے جراسہ کپڑا پھاڑ کے اور ان کی انگلی پہ بان دیا اس کا اتر تو نے وسترہ وطار سے دیا ایک چھوٹا سا کام کرنے کے باوجود آپ نے وسترہ وطار دیا اور سبدرہ ان کی مو بولی بہن بیشم پتہمہ کے پاس ادھشتر کو لے کے چلے بھگوان کرشنہ بولے اب آگے کتھا کرنے بیشم پتہمہ شر شیعہ پہ گرے ہوئے ہیں شر شیعہ پہ پڑے ہوئے پتہمہ سے کہا گیا بیشم پتہمہ پراتھنا کر رہے تھے کہ ہے شام سندر تمہارے بینا میرا کون ہے بیشم جی کی ستتی وہ بھی بہت سندر ہے گنتی جی ستتی کے کھالی دوش لوگ سنائے کبھی کام پڑتا تو پوری ستتی سناتے مان گنگا کے سامنے پر ششم سوئے ہوئے ہیں دھرم راج وہاں آتے ہیں یودشتر کو وہ شکشہ دیتے ہیں یودشتر سے شکشہ دینے کے لیے بھیجا ایک شکشہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کرشنہ نے دیا بیشم پتا میں نے شکشہ دی کہ ہے یودشتر انیائے کا بھی پاپ ہوتا ہے پر انیائے دیکھنے کا بھی پاپ ہوتا ہے انیائے سہنے کا بھی پاپ ہوتا ہے یہ بیشم نے کہا اگر آپ کے سامنے کہیں سیٹھ پہ انیائے ہو رہا ہو تو باجو مت نکل جاؤ بھائی میں ایک ایک رہاں پر باقی دونیا کی لڑائی ہے میں ایک ایک رہاں اس کے بیچ میں جائیے اور اس سے بات کریے اور آپ انیائے سہن کر رہے ہیں وہ بھی پاپ ہے انیائے سہن کرنا بھی پاپ ہے کسی کا کیوں انیائے سہن کرنا پاپ ہے دروپنی کے لیے کسی سنت نے لکھا ہے وہ بتا رہی ہو بولے سہن اتنا نہ کرو اتنا نہ کرو کہ اس کی عادت پر جائے برائی کی اور اوشو نے تو یہاں تک لکھ دیا میں تو ان کی کائل ہو گئی انہوں نے کہا کہ ششو پال کے ششو پال کے ننیان بھی گالیاں صحیح ہے کیا بھی کر جاتا لیکن سوی پہ سدرشن چکر چلا دیا کیوں بہت سندر لکھا ہے میں اس بات کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہی ہوں بہت اتنا مت سہو کی سامنے والے کے برا آدمی پورا بننے برائی کرنے کی عادت پر جائے پھر ہاتھ پکڑو جب بہت سہن برائی کرنے کی عادت پر جائے تب وہ برا برا آدمی بن جائے گا اسے بننے مت دو اس کے اس سمیں بڑی سیما یہی بتا رہی ہوں کہ جتنے کے جتنے آتنکوادی آج لے لے کر کے گھوم رہے ہیں جہاں آئی مرجی چلا رہے ہیں ہم لوگ سہن کر رہے ہیں ہم لوگ آگے بڑھ کر کے ان کو روک نہیں رہے ہیں تو آتنکواد بڑھ رہا ہے تو اتنا مت سہو کی سامنے والا برا بن جائے پھر اس کو کٹ کے جواب دو اور یہی کام کرشن نے کیا جتنا پہلے لکشا گرہ میں سہے پھر اس کے بعد بارہ برس سہے پانڈو اور انت میں کرشن جب گئے ہیں کرشن جب کہے گی پانچ جگاں دے دو وہ بھی نہیں دیا تب کرشن نے گھر آ کر کہا ارجن یدھ کرو وانی کا سہتے چلے جاؤ چھوڑ دو وہ کہہ گھر سے نکلو ہاں جی ہم گھر سے نکلے وہ ہاں جی ایسے کرو ایسے نہیں سہن کرنے کی ایک سیما ہوتی ہے بہت سندر کہا تو سہنا بھی انیائے دیکھنا بھی پاپ ہے اتنے میں دروپڑی ہس پڑی بیش میں نے کہا ہسی دروپڑی تم کیوں ہسی کہلے ایسے ہی ہس دی دادا جی تھے کہلے نہیں کلونتی ناری ایسے تو نہیں ہس دی اور دروپڑی تم تو ایسے نہیں ہس سکتی کارن بتاؤ کیوں ہسی کہلے دادا جی آپ نے ابھی کہا کہ انیائے دیکھنا بھی پاپ ہے تو جس سمیں آپ کہا تھے جب آپ کے سنمک انیائے ہو رہا تھا اور میرا بستہرن کیا جا رہا تھا بستہرن کیا جا رہا تھا میرے کو نگڑ کیا جا رہا تھا اس سمیں آپ دیکھ رہے تھے ہٹے تو نہیں یہ انیائے سہنا آپ کو پاپ نہیں لگا تو بھلے دروپڑی اس کے کارن سے چھ مہینے سے ابھی بانشار شہیہ پہ سو رہا ہوں اور میرا میری بودھی دریو دھن کا ان کھانے سے بگڑ گئی کسی پاپی کا ان بھی نہ کھانا چاہیے کسی دشت آدمی کے پاس رہنا بھی نہیں چاہیے اور دشت آدمی کا دیا ہوا انتوں کھانا ہی نہیں چاہیے اس کے بعد ہرے کرشن دواری کا آوازن بیش میں پتا میں انہیں کرشن کی استطی کری نات کرپا کرو جیسے کھڑے ہیں ویسے ہی رہنا بیش مکتا کہتے ہیں رکیے میری ایک شنکہ کا سمادھان کریں بولے کیا سمادھان کر لیں میں نے پاپ کیا ہی نہیں مجھے کیوں دنڈ مل رہا ہے مجھے اتیشہ عویدنا ہو رہی ہے بولی یہ پاپ دیکھنے کی سجا ہے یہ پاپ دیکھنے کی سجا ہے ہم سب بھی آج سے چوکرنے ہو جائیں پاپ دیکھیں دیکھیں گے نا ہمیں دیکھیں گے نکل جائیں گے بھائی کیا کریں بہت تم کو کشت پر بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں یہ لائن ہے نا ہمارے سب کی کھڑے ہوئیے اکٹھا ہوئیے اور اپنا بل بنائیے ہماری میں جگل بیاری پرکر کی سکھیوں سے پرارتھنا کرتی ہوں کہ ہم لوگوں میں اتنی شکتی آ جائے کہ ہم کسی بھی پاپ کے بردھ لڑ سکیں ہے کرشت دوار کا واسن کواسی یادو نننم کوروے پری بھوتا مام کم نجانا سکیش ری انیائے کرنا انیائے سہنا یہ بھی پاپ ہے بیش میں پتامک استوطی کری بھکتی مرتیو کو صدھارتی ہے بیش میں جی نے کہا تربون کمنم تمال ورنم روکر گوھر ورام ورم ددھانے وپرلک کلان ورطانن آپ جم بھی جائے سکے رتی رستویں نو دیا تربون کمنم ایسا جس کا شریعت تربون جتنا سندر ہے نیل تمال جیسا ہے نیل ورن ہے جس کے تن پر سوری کرنسا سریشت پتامبر شوبیت ہے مخ پر کمل پر الٹی لجی لگی ہوئی ہے ایسے ارجن سکھا سری کرشن پر میری پریتی ہو پارتھ سکے تم میرے سنمکھ روج رہو اس لیے میں نے تمہیں ابھی بلایا ہے بٹیو کا سمیہ تھا اس لیے انہیں بلایا اور ان سے پراتھنا کری لیکن ایک بات سن لیجیے کسی کسی نے ایک سنت نے یہ بھی کہا ہے کہ بھیشپا پتاما کو اس کا تو انیہ سہنے کا تو کشت ملا لیکن کسی نے کہا بھیشپا پتاما بہت بڑے بھاگوات تھے بارہ پرانوں میں بھاگوات تھے وہ نہیں چاہتے تھے اس کو روکنے نہ روکنے کے لیے انہوں نے بیچ میں نہیں بولا لب اتنے بڑے بھاگوات تھے جو بھاگوان کی اچھا میں اپنی اچھا ملا دیئے تھے اپنی اچھا ملا دیئے تھے ایسے سنتوں کی الگ الگ چیز ہے بھیشپ کی پرتگیہ پوری ہے اور بھیشپ نے تو یہاں تک کہا تھا کہ آج تک کسی نے بھی ایسا نہیں کہایا کرشنا میں نے تو تم سے کہا تھا جو شانتن ہو ست نہ کہا ہوں یہ بات اس لیے کہا کہ میں تم سے کرا بھاگوان اپنی پرتگیہ توڑ کر کے بھیشپ سے لڑتے سمیں اٹھ کر کے نیچے اترے ہیں اور لے کر کے شستر چلے ہیں تو بھولے میں تم کو اپنی پرتگیہ توڑوا کے رہا بھاگوان اپنی پرتگیہ توڑ دیتے ہیں پر بھکت کی پرتگیہ نہیں توڑتے بھکت کی پرتگیہ نہیں توڑنے سے آج جو ہری شستر نہ کہا ہوں تو لاجوں گنگا جننی کو شانتن ست نہ کہا ہوں یہ کر کے انہوں نے دیکھیں کتنا زیادہ بھکت کو اپنے بھاگوان پہ بھروسہ ہوتا ہے بھکت کی پرتگیہ رکھی ہے اور مانو جیون کے انتیم پرکشہ مردیو پر ہوتی ہے ابھی مردیو تو چھے پچپن ہو گئے ہیں ابھی شکدیو جی کا آگمن کیا ہے کیونکہ لوگوں کے اتنی دیر بیٹھے ہیں دو بجے سے تو تھوڑا جلدی آج چھوڑنا پڑے گا ٹائم سے چھوڑنا پڑے گا نہیں تو کل ہم جرہ جلدی شروع کر دیں گے تو کل کی کتھا اور کہیں گے ابھی شکدیو جی کے آگمن تک پہنچتے ہیں بھرکشتی کے بعد راجہ پرکشت کا چریتر آیا راجہ پرکشت کا چریتر راجہ پرکشت بھرکشت بھرکشتی کی ستتی کے بعد ان کا پرکشت کا چودویں پندرے بھرکشت پانڈا موکش کی قطع ہے بیدور جی نے دھرکشت سے کہا کہ اب بہت بڑے ہو گئے نکل پڑو کلی کا کلہ روپ آیا اور پڑا جا پرکشت کا اترا کے گرب سے جنم ہوا سوچئے جس کو بھرکشت سے روکا کرشت نے ان کا جنم ہونے کے بعد دھرم پدئی کے نچرن ایک دن کرشت پرکشت باہر کو نکلے دگویجے کرنے کے لئے نکلے پرکشت بھگوان راجہ بن گئے بہت بڑے درمات مات باہر نکلے باہر نکلنے کے بعد دیکھا تو ایک بیل ایک پیر پہ کھڑا تھا اور تین پیر نہیں تھے اور سامنے پرثوی کھڑی تھی دھرم کی ویاکھ کی ست تب پویترت اور دان یہ چار دھرم کے پردان انگ ہے دھرم روپی بیل سے راجہ پرکشت نے پوچھا کہ آپ کے تینوں پیر کس نے کٹے تو انہوں نے کہا یہ میرے تینوں پیر کلی کی طرف اشارہ کر دیا گائے بیلوں کو ستا رہا ہیں کلی کو دنڈ دینے کے لئے تیار ہوئے اور شرر میں آ گیا کلی نے پرکشت کے چرنوں کا سپرش کیا اور پرکشت کی مطی یہاں سے بھرشت ہو گئی کلی جہاں لگ جائے پتہ نہیں کلی نے راجہ سے پرارتنا کی کہ ایسے نہیں کریے مجھے نکالیے مط میں یہاں کہاں رہا ہوں دیوت مدیرہ ناری سنگ اس میں نکالو بھولے آپ نے جوے سٹا دھارن کیا کلی ان کے اوپر چل گیا آگے جارت ایک رشی بیٹھے ہوئے تھے آسرم میں پرویش کیا شمی رشی سمادی میں لین تھے پرکشت تے سوجا میں راجہ ہو میرا بھی سواگت نہیں کر رہا اور راجہ کی بدی میں پرویش کر لیا اور وہاں پر مرا ہوا ساپ تھا وہ لا کر شمی رشی کے گلے میں ڈال دیا ان کے بچے اس کے بعد شمی رشی کے پھتر نے شراب دے دیا کروچ سے بھڑک اٹھے کہ میں راجہ کو شاب دوں گا آج سے ساتھوے دن تجھے تکشک ناغ کاٹ لے گا مکٹ اتارا پر اکشت کو بہت افسوس ہوا کہ یہ میرے پہنے کیا کر لیا اور جب ان کو پتہ لگا کہ ساتھوے دن میری مرتیو ہے میرے بھائی بہنوں میرے ساتھ ہم سب آج پرتگیہ کرتے ہوں پر اکشا لیتے ہیں کہ انہی ساتھ دنوں میں ہماری مرتیو ہونے ہمیں اپنی مرتیو رشی گھڑوں کو سب کو بچار کر کے لیے جب بولا دشت تمو بھی دیا رہی تو بھی کرشنا تواس میں آیا ہوں آپ نے میرا جن مرتیو بھی ٹھیک کریے پرمات نے شکدیو جی کو پریڑنا دی اور شکدیو جی وہاں سے پدھارے چڑھائے اور میرا جن مرتیو جن کمر پر نہ لنگو ٹی آجان اُباہو ہیں وکش ستھل وشال ہے درشت ناسکہ کے آگر بھاگ پر ہے مک پر بالوں کی لٹ بکری ہوئی ہے ورن کرشنا کی بھاات شام ہے اور تیجس بھی ہے تتا بھگوت گوان یاس پترو یا درش یا گام مدوان پیکش الکش نیجلا مطش رتش چبال ای خدد اتو تو پر ایک شت کے پاس شکدیو جی کے چرنوں میں ساش ٹانک پنام کیا آس مرن کو کیا کرنا چاہیے منوش مات رٹا کیا کرتا بھی ہے اسے کس کا سرمن جب اور سمرن کرنا چاہیے بھردیو کی بھردیو جی کا سنگ اوہر کی قتھا سنانے والے بھگو تک سنانے والے تم کو لاخو پرنام تم کو لاخو پرنام تم کو لاخو پرنام تم کو لاخو پرنام بھاگوات کتھا سنانے والے تُم گولا خو پرنام ہم بھٹک رہے تھے ون میں بل خو بیٹھے تھے تن میں ہم بھٹک رہے تھے ون میں بل خو بیٹھے تھے تن میں اوہ راہ دکھانے والے اوہ راہ دکھانے والے تُم گولا خو پرنام ہم پار تیرا کیا پائیں بخشیش جھکانے جائیں اوہ راہ دکھانے والے اوہ تھا پیٹھانے والے تُم گولا خو پرنام خو پرنام ہری کھریشنا ہری راما ہری راما ہری رمары ہری راما ہری راما ہری راما ہری راما ہری رانا ہری راما جمعا راما ہری 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 راہاں ہری راہاں ہری راہاں ہری میری рамاں ہری راہاں ہری راہاں ہری اور زلے موسیقی 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 کرپور گورم کروڑا بھتارم سانسار سارم بھجگے درہارم صدا بھسنکم ردیار وندے بھواں بھواں میں فہتم نمائمیں آرتی عطی پاون پران کی دھرم بھاکی بے گیاں پان کی دھرم بھاکی جان سان کی مہا پران بھاد وطنیر مل شکم کبھی گے لیتے نگام کل کو تر پرمانن شے ہو رس میں پر پرمانن سدھارش میں اکھا کی ہونی لا رکھ رکھ رکھن دان کی آرتی عطی پاون پران کی دھرم بھاکی بے گیاں پان کی دھرم بھاکی بھی گیاں پان کی کلمل مطن کرتا پنیوارنی کلمل مطن کرتا پنیوارنی جنم میتیو میں بھاو بھاہارنی سیوت ستن ستت سکھ کارنی سیوت ستت سکھ کارنی سب نوشنی ہر جھر تکان کی آرتی عطی پاون پران کی بشا یا بلاک بمو بماشنی بشا یا بلاک بموہ بلاسنی بمل بناک بیوے دو بکاشنی بمل بناک بیوے دو بلاسنی بھگوت ترت رہے پیپ کاشنی بھگوت ترت رہے شپ کاشنی giants نور ڈھرام بھگتuro ڈھرام بھگتو ڈھرامبخ ڈھرام اگل نور موسیقی